کٹورا اس کو کہا گھلے میں ڈال اپنا جھولا ڈال مانگ رہا تھا پھر جو تیرا کام ہے ہم نے ساری زندگی نواز شریف کا بورڈ دیا ہے بلاول کو دیا ہے زرداری کو دیا ہے وہ ان لوگوں سے میں ملا کیا ہے یا بہت اچھا ملک چلا رہا ہے مران حان صاحب بہت اچھا ہے مران حان صاحب ویری گوڈ جی میں کم رہا ہے نواز شریف نواز شریف نواز شریف ملک اکرے جائے نہیں سکتا انتو جا رہا ہے تو اڈی بیٹی آ رہی ہے بیٹی جا رہا ہے شباہ شریف یار حان دا نہیں رہا سنو روڈ نہیں سیدھے سنو میں شید چاہی دی مران حان نے کیا کر لیا بھی اس نے پڑا خزانے بھر لیا ہے بنی گالا کو ڈبل سٹوری بنا لیا ہے میں یورم میں رہ کے آئے ہوں جی اٹلی فرانس جرمن میں رہ کے آئے ہوں کالن نواز شریف نہیں ہے مران حان دا نہیں اپنی ویلیو دا بناو تو اڈی ویلیو ہی نہیں ہے اپوزشن والے کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت نے اپنے لچھن ٹھیک نانا کیے تو یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی یار یہ اپدیشن فضل الرمان شباہ شریف بلاول بھٹو یہ سب چور ہیں ان چوروں کو بند کیا ہے ان کو تکلیف مصوص ہو رہی ہے بلکہ امراہ حان اچھا ہو تو ان چوروں کو بھی اندر کرے جو اپدیشن لیڈر بنے پر رہے ہیں بہت اچھا ملک چلا رہا ہے امراہ حان صاحب بہت اچھا ہے امراہ حان صاحب ایک سال ابھی آپ کو ہوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پانت سال آپ کے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو پورا موقع دیے جائے گا آئی سمجھ یہ کام نہیں ہے ایک دن میں ان لوگوں سے اپنے گھر نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں یہ ملک کی بات کر رہے ہیں فضل الرمان صاحب نے ابھی تک کشمیر کے مطلق ہی نہیں بات کی ہے اچھا ہلا سڑکوں پہ نکلنے کے لیے کٹورا اس کو کہا گلے میں ڈال اپنا جھولا ڈال مانگ رہا تھا پھر جو تیرا کام ہے تیرا کام نہیں ہے ملک کی سیاست میں بڑھنا تو انشاءاللہ امران خان اچھا لیڈر ہے اس کو ایک ٹیم دیو موقع دیو امران خان بہت اچھا لیڈر ہے لوگ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک سال میں ابھی تک کچھ نہیں کیا ایک گھڑ کا بچہ خراب ہو جائے تو بھائی وہ دس سال میں نہیں ٹھیک ہوتا تو یہ کرپٹ ملک ٹھیک ہوگا جو نیچے سے لے کے اوپر تک ہر میکمہ کا بندہ چور بیٹھا ہے کھانے والا بیٹھا ہے کیا وہ اتنی جلدی ٹھیک ہوں گے آپ کو اتنی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے سر تیم لگے گا اس قوم کو یہ مارشاللہ کی پتہش ہے جب پاکستان ازاد ہویا تھا تو مارشاللہ ڈکٹیٹر کی پتہش ہے یہ اتنی جلدی نہیں ٹھیک ہوں گے آپ نے دیکھا گا سڑکوں پر یہاں پر پارکنگ منہ ہے ماں پر زیادہ گاڑییں ملیں گی یہاں پر لکھا ہوگا پشاپ کرنا منہ یہاں پر زیادہ پشاہ ملے گا یہ پاگل الٹکوہ منہ ہو گئے ان کا دماغ نہیں کام کرتا انشاءاللہ ملک اچھے پاسے جائے گا اچھے کی مید رکھنی کیا ہے مگر وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم سو دن کے اندر ملک کی علاق بہتر کر دیں گے سر دیکھو میں بتاتا ہوں یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں ہم سو دن میں ملک کے علاق بتا دیں گے اگر شباز شریف پکڑا ہے میں نواز زرداری کو پکڑوں گا میں سڑکوں میں گھڑی سوں گا یہ سب کے کسی نہ کسی کو کلپ سلتے ہی آ رہے ہیں سو دن میں کبھی ملک ٹھیک ہوا ہے کبھی بھی نہیں ہوا ایک سال میں بھی نہیں ہوگا اب یہ دو میں بھی نہیں ہوگا ہوگا ٹیم لگے گا امراہ ہان کے بعد کوئی ایسا لیٹر ایک ہو رہے گا مختلف جو ملک کے بارے میں سوچ گا پھر یہ ملک ٹھیک ہوگا اگر امراہ ہان کہتے ہو ایک دمی ملک کو لے جائے اوپر تو یار یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے بھائی تم پڑھے لکھے لوگوں آپ لوگوں ان چیزوں کا پتہ ہے ہم نے سارے زندگی نواز شریف کا بورڈ دیا ہے بلاول کو دیا ہے زرداری کو دیا ہے وہ ان لوگوں سے میں ملا گیا ہے یار آج میں ہمارے بچے کرزئی آج میں ہم بے روزگار ہیں اگر امراہ ہان آگے یار کیا امراہ ہان نے کیا کر لیا ابھی اس نے اپنا خزانے بھر لی ہے بنی گالا و ڈبل سٹوری بنا لیا ہے ابھی تو بچہ رہے ہیں اس کے اپنے ہی نہیں فنکشن مکرین ہیں کبھی کشمیر کا مسئلہ آ رہا ہے کبھی اس کے لیے کوئی مسئلہ آ رہا ہے کبھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے ارلے بات رہی اس کی ہماری عوام کی جب تک اس ملک نے کبھی ترقی نہیں کی جب تک اس ملک سے جیالے نہ گئے ہو میں یورم میں رہ کے ہیں اٹلی فرانس جرمن میں رہ کے ہیں اوہ ملک قدی بھی ترقی نہیں کرے گا جس ملک دی عوام دی سوچ مطلیف نہ ہوئی جب میں کبھی نواز شریف نواز شریف نواز شریف ملک اگر جائے نہیں سکتا یا نواز شریف نے تینواری وزیر حضر بنائے ہیں متنخب کیتا ہے سر ان جان دیو میرے پانی تو اٹی ان تو جا رہے ہیں تو اٹی بیٹی آ رہی ہے بیٹی جا رہے ہیں شباہ شریف یار خاندہ نہیں رہی جا رہی ہے امراہ نے گڑا ہلے کو بیٹا آ رہا ہے چل آبی جائے سانو کی اگر امراہ نے پانچ سال اچھے کی تے کہ آئندہ بورٹو بھی دانگے نہیں ہوئے اس سے بلابا لنچ موقع دیاں گے نوی نوازل نسل دیاں گے ملالہ یوسف زہی تو اٹھے ملک دی وزیر آزام نوی بندہ نا رہی ہے یہ تو انہوں بھی نہیں پتا ملالہ یوسف زہی نہیں دیاں گے بورٹو ہر نوی سوچ نے بڑھ دیا ہن کے نوے بندے نے بڑھ دیا ہن کے یہ جیلیں لکھی بڑھ دیا نیا نواشری زرداری زرداری مرانگا مرانگا لگ تو مہنگائی سے رو رہے ہیں سارے مہنگائی سے تو میرا دادہ بھی مر گیا تھا مہنگائی کرتے کرتے میرا والا صاحب بھی فوت ہو گیا ہے مہنگائی کرتے کرتے منگائی کسی دور میں کسی نے سننا کر گئی کیوں بزرگو تمہارے دور جی نواشری غریب تین ہزار پہ کی روز مسدوری کرتا ہوں یا تین ہزار میں میں کماتا ہوں مہنگائی آگے پہ کون سی آفت آگئی یار اگر میں دودھ مہنگا لے رہا ہوں تو دودھ مہنگا بیچ نہیں رہا ہوں کون سا بندہ ایسا جو نقصان میں سودھا بیچ رہا ہے بھائی ہوئی کام آگے کیا نواز شریف دور دے اندر عوام خوش آرہی سارا ہر چیز میں دیکھو میں دیکھو نواز شریف دور دے لیکن نواز شریف کرزہ رہا ہے کہ ساں نواز شریف کھو نواز شریف مجھے آرہی سارا رانے ہوں م ہزاں مہنگا بیٹھا بند companی تو انہوں نے کہے نواز شریف ہے کہ سانڈھتے لہا ہے نواز شریف ایم ایف کو کرزا لیا گیا ساڑھے روڈ بنوائے نے سانو روڈ نہیں چاہی دی سانو میشید چاہی دی سی ساڑھا ہے وہ اسے پیسہ چاہی دیا کاروبار چاہی دیا انگریز ساڑھے مولو جا کے کاروبار کرنے ہیں اسی بار دے مولا ماں تو اڑھے پاسپورٹ دی بھی ویلیو نہیں ہے ایم راہ خان صاحب کہنے دے مولا ماں تو ایم راہ خان صاحب کہنے دے مولا ماں تو ایم راہ خان صاحب کہنے دے ایم راہ خان صاحب کہتے تھے کہ میں جائے میں اپسے کردہ نہیں لوں گا میں خود خوشی کر لوں گا انہوں نے بھی تو کردہ لیا نہیں مراہ خان نے ابھی تک ایسا کوئی بھی آپ میڈیا کے چینل میں ہے کسی بھی چینل میں کلپ سی تحادہوں کے مراہ خانے کو میں خود خوشی کر لوں گا کردہ نہیں لوں گا لیکن جب اپنے ملک کی حالات کو دیکھ ہے اس کو دیکھے میں مجھے نظر رکھے ملک میں پیسے کی زورت ہے ملک ادارہ کھا چکے ہیں سب چور ہیں تو یار یہ کرزہ لینا بھی پڑ جاتا ہے ملک سے کرزہ دینا بھی پڑ جاتا ہے اب یہ ترکی حکومت ہے اس نے عوام نے سارا امیف کا کرزہ اتار کے بقیدہ امریکہ کو خط لکھا ہے کہ ہمارے سے آگے کرزہ لے عمرانہ نے کوئی حدیث تو نہیں کہا ہے اس نے کہا کہ میں کرزہ نہیں لوں گا اسے لینا بھی پڑ گیا ہے کوئی یار کوئی بڑی بات تو نہیں ہے اسے ہمارے خود خوشی کرلوں گا اتنے اتنے بڑے لیڈر اب زردار نواز شریف نے کہا تھا سباز شریف نے کہ زرداری سے میں کرزہ نہ لوں تو میرا نام بتل دینا بتل دیا اس کا نام آپ نے سر کلام میں کریس ہوں گا سیاسی لوگوں دینے اس نے کہا تھا زرداری صاحب نے کہ فلاں فلاں کام کروں گا اس سے پوچھا کہ میں نے کوئی حدیث کہا ہے پتا آپ لوگوں کو کن چیز ہوگا تو یار ان لوگوں کیا کر سکتے ہو آپ لوگ سیاست میں بندے ایسے ہی ہوتے ہیں اوپر نیچے آنا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے ہم لوگ مزدور ہیں میں اپنی مزدوری طرح دیان رہنا چاہیے ملک ایسے نہیں بدلتے ملک عوام بدلتی ہے ملک آپ نے بدلنا ہے آپ نے بوڑ دیا تو مران خان آیا نا آپ نے بوڑ دیا تو نواز شریف آیا نا آپ کے کہنے پہ آیا وہ سر وہ کمر امران خان صاحب کو چاہیے خرچہ ورچہ دے دے اس کو پیسو کی ضرورت ہے وہ ڈیزل ہے پاکستان کی آرمی کو ڈیزل بھی چاہیے جنگ لڑنے کی تیاری ہو رہی ہے تو اسی ڈیزل کو ڈال لیں گے چلانے کے لیے تو فضل الرمان صاحب کی بات کی کیا بچاری کی کرنی اس کو مرگے شرگے سے روٹی چھوٹی کھلاو ٹھیک ہو جے گا ہمجا شباز کے پاس ہے جی ان سے پوچھو انڈوں کا ریٹ کیوں بڑھتا ہے مرگی کا ریٹ کیوں بڑھاتی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جب اپنی حکومت میں تھے تو مانا جا سکتا تھا کہ وہ ریٹ زیادہ کرتے تھے اب تو ان کی حکومت بھی نہیں ہے تو کیسے وہ ریٹ زیادہ کر سکتے ہیں یہاں ریٹ بڑھتا ہے ملک کے ساتھ سے مگائے کے ساتھ سے آپ کے بچے جیچے بڑھتے ہیں آپ اس کی خوراگ لیتے ہیں کپڑا لیتے ہیں پوری دنیا میں مہنگائی ہوتی ہے پوری دنیا میں آپ رہتے ہیں مہنگائی کا کام ہے ہر ساتھ اب بلکہ اس مہنگائی کا فیدہ نون لیگ اٹھائی کے لئے آنے والی حکومت میں جو یہ ریٹ بڑھ گیا ہے اب دیکھو انیس لاکھ ٹیکس لوگ دیتے تھے اب پچیس لاکھ آ گیا چھے لاکھ لوگ ٹیکس بڑھ گیا ہے وہ نون لیگ فیدہ اٹھائے گی ان کا ٹیکس اب نون لیگ کھائے گی یہ مہنگائی کا فیدہ نون لیگ اٹھائے گی بدنام یہ ہوگا امن آخان اگلی نون لیگ اٹھائے گی تو فیدہ فیدہ اٹھائے گی مقصد کہنے دا ہے کہ بھائی جی چل دے نے قربانی کوئی دھندہ ہے کھاندہ کوئی بنادہ کوئی ہے ایٹم بم بنایا ہے منظوری ریٹیہ نے بٹو صاحب نے چلایا ہے امن وان شریف نے نایدہ چلیا ہے موٹر ویو ایکی کہنے یہ بنی ہے نمی بنا رہے ہیں پائے نمی بنا رہے ہیں سی پیک سی پیک منصوبہ زرداری نے پاس کروایا ہے افتتاہ انہیں کی تین نواشی نے انہیں انڈ دیکھو ان کے دے اسے جاندہ ہیں اللہ اللہ ملک دن بچائے تیڑے ملک دے ساتھی نے انہوں نے اللہ پاکا بہت دے سکولہ دے نشے وال پیان کرنے پاہیا ہے کہ کی بند ہے بیا این پاکتر مطالت گیند نے ہی بام دے خدمت کرنے ہی بام دے خدمت کرنے اے وہ آم پہ بگت دے خدمت کی گھٹ پہن پہ خدمت جو جو اللہ مدد کرے گا وہ دے مدد نہیں ہو سکتے جو اللہ کرے گا وہ دے مدد نہیں ہو سکتے آپ جاند نے کہا مہگای تنی زیادہ ہوئی جو میں دنیا تو ہی ہی جنا 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 ماندی کمزوری حوالا سر مغارب ہوتی ہے جیڑے سہینے ہو سہینے اللہ واتلہ مغارب کوئی نہیں ساڈی اپنی کمزوری جیڑے نوم اللہ نے پیتیا ہے دنیا تو داری تکی پیتیا ہے اسکولانہ کنا کھدا دے پندیا انہا بزن بچے دیں چندہ انہا کتابان دانے ایک تھے کام جاب بندے میں جیڑے کوئی بھی جیڑا اللہ نے چھڑھ دے ہو کدھی کام جاب نہیں ہو ساڈا شیڑے جیڑی وہاں میں ایک مرا ہوئی یہی قوم دبات چھڑ دے ہو باقی کی اینہ کاکری اللہ پاک ملک دی اللہ ہی کریں اینہ کاکری کر رہا